جب حضرت امام حسین نکلے پتا تھا کہ جزید کے پاس بڑی فوج ہے حق اور سچ کے راستے پہ جب نکلے تو کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ اور حق پہ کھڑے لیکن انہوں نے ان کی مدد نہیں کی کیونکہ وہ جزید سے خوف زدہ تھے جزید کے ظلم سے خوف زدہ تھے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی پتا ہوتے ہوئے کہ وہ رائے حق پہ کھڑے ہیں اور وہ ساری جب سے جب تک قیامت تک کوفہ کے لوگوں پشتائیں گے کہ کیوں نہیں انہوں نے ان کی مدد کی کیوں انہوں نے اتنا بڑا ہماری اسلام کی تاریخ میں سانیاں ہونے دیا ہمیشہ وہ پشتائیں گے اور ہر دور میں جزید ہوتے ہیں پاکستانیوں ہر دور میں جزید آتے ہیں اور ہر دور میں ایک قوم کو موقع ملتا ہے کہ رائے حق پہ کھڑی ہو جزید کا مقابلہ کرے ظلم کا مقابلہ کرے ہم اربل معروف پہ چلے ہر دور کے جزید کے سامنے ایک قوم کے پاس سے دو راستے ہوتے ایک خوف کے بد کی پوجہ کرے اور ظلم کے سامنے نہ کھڑا ہو اور دوسرا جہاد کرے ظلم کے خلاف میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں یہاں سے گنیر کے باشاور لوگوں کے سامنے میں اپنی ساری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے جزید کے ماننے والے جس طرح کا ظلم انہوں نے کیا مجھے تو بعد میں خبریں آئی ہیں میں تو کنٹینر میں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا تھا مجھے تو اگلے دن